ناظرین عداب سب سے آگے سب سے تیز ایون ٹیوی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاری اونرس اسوسییشن کی جانب سے ان دنوں احتجاج کیا جا رہا ہے لاری اونرس کا یہ مطالبہ ہے کہ جو حمال لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے پیسے لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تن کو سو ایک سو بیس روپے کے لحاظ سے تقریباً دو دھائی ہزار روپے تک لوڈنگ ان لوڈنگ کا خرچہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لاری اونرس کو قرائے میں کچھ نہیں بستا اسی وجہ سے انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کی فیس کو اس طرف ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ کیا جن کا مال ہے انہی کو حمالوں کا خرچہ دینا ہوگا اس مطالبے کے ساتھ انہوں نے احتجاج کیا آج احتجاج کا دوسرا دن ہے آج ہی اس کا اثر آج دیکھنے کو ملا کپاس کسانوں نے آج اپنی کپاس لی اور گنج کو وہ پہنچے تو یہاں پر کوئی بھی انہیں خریدار نہیں ملا اس کی وجہ یہی ہے کہ جب خریدار کپاس خریدیں گے اور انہیں لوڈ کر کے پھر بھیجنا پڑے گا چونکہ لاری اونرس کا احتجاج چل رہا ہے اس وجہ سے کوئی تاجر کپاس خریدنے کو بندولے وغیرہ خریدنے کو تیار نہیں ہے چنانچہ آج کسانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ریچور کے گنج میں آج کافی کسان جمع ہو گئے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی تاجر ان کا مال خریدے لیکن چونکہ لاریوں کا احتجاج ہے اس وجہ سے کوئی مال نہیں خرید رہا تھا اس وجہ سے یہاں پر کافی بھیڑ جمع ہو گئی پولیس کو بھی یہاں آ کر بھیڑ پر خوابو پانے کے لیے اقدامات کرنے پڑے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے نے یہاں پر پہنچ کر راست ویڈیو کیا آپ بھی اس کو ملاحظہ کیجئے راستہ کھول رہے ہیں یہ دیکھیں راستہ کھولا گیا ہے یہ ٹرافک کتنا چام ہو گیا ہے گاڑیوں کو روپ سکے یہ دیکھیا ہے ڈھوڑا گیا ہے جو دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری کپاس نہیں لے رہے ہیں یہ لوگ خریدی نہیں کر رہے ہیں ہم دور دراز سے آئے ہیں اپنی کپاس لے کر اور یہ لوگ خریدی نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین کھسانوں کا یہ کہنا تھا ہم دور دراز سے کپاس لے کر آئے ہیں صبح چھے بجے اور خریدی کرنے والے آئے نہیں کوئی بھی تاجیر اب تک آئے نہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کس طرح بیچ کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جو لاری کی جو سٹرائک چل رہی ہے اس لیے تاجیر آئے نہیں کپاس لینے کے لیے راستہ پھر جام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر پولیس آگئی ہے پھر پولیس آگئی ہے پھر پولیس آگئی ہے ان کو ہٹا رہی ہے آپ دیکھ سکتے بھل دیا گیا ہے پھر ایک بار پھر گاڑی راستے پر سے بزر رہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گاڑیوں کی لمبی خطا پورا ٹرافک جام ہو گیا ہے یہ دیکھیں راستے پر پورے جھاڑی دال دیا ہیں گاٹی وغیرہ بند کر دیا یہ دیکھیں راستہ بند کر دیا گاڑیوں کے لمبی قطار کھڑی ہیں یہ دیکھیں یہ بات اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم آج کا پاس لے کر نہیں آتے ہمیں کافی پریشانی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حالات ایون ٹی وی رہچور کے لیے میں محمد اسلام موسیقی موسیقی